چاہے وہ سنیچنی پردوش ہو چاہے راگان کی ہو سنبار کی ہو منگل کی ہو بدھوار کی ہو گرووار کی ہو شکروار کی ہو شنیوار کی ہو کوئی بیوار کی ہو پردوش پردوش کال میں شام کا سمیں شیولنگ کے پاس ہم گی راتے ہیں سوری دوب رہا ہو بس دوبہ ہی ہو اور رہا سمیں پر کھیول یا کوئی نیا کارے چل کر رہے ہو تین دن ایسے رہیں گے یا کوئی تین سرویس کے لیے نیا کارے چل کر رہے ہو اور وہ کارے چل کر رہا ہو تین تیتھیاں ایسی رہیں گی تین سمیں ایسا رہے گا جس سمیں پر تیرے دوارہ نرمیت شول کو بھی شیو دھارن کرے گا اور جگت کا تلیان کرے گا تین دن تین تکیاں تین وار تین نچھتر تین گھڑی تین پل دن ہونا چاہیے منگل وار سمرپک کرو جس میں بابا شول بھی دھارن کرتے گا اور شول بھی دھارن نہیں کرتے مارا جو دھتورہ ہوتا ہے دھتورے کے کاتے کاتے سا ہوتا ہے دھتورہ تو وہ دھتورے کے ساتھ میں بابا شول دھارن کرتے گا بیل پتری کے شول اور یہ بہت بہت آنند میں کہتا ہے مارا جی جس کے جیون میں ہمیسا کاٹے ہی ملیں بیٹی بڑی ہوئی تو گھر میں مائکے میں دکھ دیکھا اور مائکے سے گئی سسرال میں تو سسرال میں دکھ دیکھا سسرال میں بھی دکھ دیکھنے کے بعد میں بھی پتی کو بہت کچھ کام کھلوائیا بہت دھندے کھلوائیں نوکری لگوائی پر وہ پتی بار بار چھوڑ کر آ گیا بار بار تکلیب بھوگ رہا ہے بار بار کشت بھوگ رہا ہے پھر تھوڑے دن کام کرتا ہے تھوڑے دن چھوڑ جاتا ہے پھر ویپار میں بڑھتا ہے پھر چھوڑ جاتا ہے پھر کوئی دکان کھلوائی تھوڑے دن اچھی چلی پھر واپس وہیں گھر پر آ کر بیٹ گیا اور تھاتھ اس کے جیون میں وہ شول کا چل رہی ہے تو بابا دیو دیو مہا دیو کہتے ہیں یہ تین گھڑی تین پل تین نقشتر تین سمیت تین دن میں جو شول مجھے سمرپت کرتا ہے اس کے جیون سے میں شول ہٹا دیتا ہے وہ تین دن لکھیں اسکند پرانے مہاراج بیساک مہینے میں جو پردوش آتی ہے بیساک کے مہینے میں بہت دھیان سے سننا بھائی جو اپنی جندگی سے بہت تنگ آ گئے ہوں پریشان ہو گئے ہوں کشت میں جیون جی رہے ہوں بہت دکھی ہو گئے ہوں ان کے لیے یہ اسکند پرانے کا چریتر پھر ملے نہ ملے پہلا بیساک مہینے کی پردوش چاہے وہ سنیچری پردوش ہو چاہے رویوار کی ہو سومبار کی ہو منگل کی ہو بودھوار کی ہو گرووار کی ہو شکروار کی ہو شنیوار کی ہو کوئی بیوار کی ہو پر بیساک مہینے کی پردوش پردوش کال میں شام کا سمیں سوری ڈوب رہا ہو بس ڈوبہ ہی ہو اور اس سمائے پر سوری کے ڈوبن کے ترنت بعد بابا کو دھتورے کے ساتھ میں بیل پتری نہ چڑھاتے ہوئے بیل پتری کے برچ کے ساتھ کٹے بابا کے شیولنگ پر سمرکت کرے جاتے ہیں مہارات اپنی جندگی میں ارچنوں کو ہٹھانے کے لیے پھر آپ جس ویفار میں اتریں جس ویحسائے میں اتریں جس نوکری میں اتریں آپ دل سے کریں آپ کو ترقی ملے گی آپ ہار نہیں سکتے نیچے نہیں آسکتے انتی پر ہی چڑھے گی ایک ویشاک مہینے کی پردوش دوسرا شیوراتری کے دن مدھیان کا سمیں مہارات جو بڑی شیوراتری ہوتی ہے مہارات بڑی شیوراتری کی انترگت مدھیان کا سمیں دوپاہر کے ٹھیک بارہ بجے چاہے پھر وہ کوئی بھی دن ہو مہارات شیوراتری جس دن پڑھ رہی ہو اس دن بھی دھتورے کے ساتھ بابا کو سات کاٹے بیلپتری کے برکش کے سمرپیت ہوتے ہیں مہارات اس میں آپ یہ والے جو کاٹے ہیں جو شیوراتری کے دوپاہر بارہ بجے والے ہیں اگر کوئی مدیرہ پینے والا ہو ویشن میں ڈوبنے والا ہو کوئی جھوہاں کھیلنے والا ہو کوئی گلت بھائشہ برکتی کرنے والا یا اپنے مارگت سے بچلیت کوئی بیکتی ہے اس کے لیے بھی یہ کاٹے بہت کام آتے ہیں دوسرا پاروٹی تیرے دوارہ تیرے نین اشرو سے جو پرگٹا ہوا بیلکتا برکش ہے دو تیس شول میں وہاں دھاران کرتا ترتیس شول تیسرا شول جو ورنن کر آ گیا مہارات بھگوان سرامن کے مہینے میں سرامن کے مہینے میں جو بھی دوسرا سنبار پڑے جو بھی پڑے سرامن کے مہینے کا دوسرا سنبار آپ سب کو پہلے بھی سرامن کے مہینے میں جو کتھا تھا ہی اس کا بیاکشان بڑھنا انتہا ہے کہ سرامن کا مہینے کا مہتو کیا ہے وہ بھی آپ کو آن لائن کتھا میں آپ لوگ سن چکے ہیں لائپ کتھا میں سرامن کا پورا مہتو بتایا تھا کہ سرامن کے مہینے میں سنکر بھگوان کو پورا لیکھا جوکہ کا بھار پردان کیا گیا دوسرا سنبار سرامن کے مہینے کا جو دوسرا سنبار ہوتا ہے اس دوسرے سنبار میں راتری کے سمئے پر عرثات شاستر اب وہ گھڑی اور پل کا اسمن کریں گے تو راتری کے بجیں گے دس سے بارہ بجے مہارے دس سے بارہ کے بیچ میں دھتورے کے ساتھ بابا کو شول سمرپت ہوتا ہے مہارا یہ بھی ہماری باندھاؤں کو ہماری تکلیفوں کو ویپار ویسائے کے لیے نوکری سرویس کے لیے بہت سارے ایکزام میں آپ پیٹھ لیے گورنمنٹ ایکزام کے لیے پیٹھ لیے نہیں ہو رہا یہ تین بار میرے شنطر کو بیل پتری کے برچ کے شول سمرپت ہوتے ہیں اس کا آنند پا میری جیجیوں دو چیزے بڑا سمرڑ میں رکھیں گے ایک بے ساتھ مہینے میں مٹی کے پاتھر کا جل جل ابھی ابھی کیا چل رہا ہے فاگو ابھی کیا چل رہا ہے جب بے ساتھ کا مہینہ آئے جتنے یہاں بیٹھے اور جتنے آستہ چینل پر سن رہے اور جتنے فیسگوک یوٹیوب پر کتھا شربن کرنا جتنے موبائلوں پر دیکھ رہا ہے پریاس کرنا بے ساتھ کے مہینے میں مٹی کے پاتھر میں جو راتری بھر جل رکھا ہو مٹی کے پاتھر میں اگر آپ کے پاس میں گھڑا ہو ہنڈا ہو نی ہو دکھ دیا ہو دیپک ہو کلڑ ہو کوئی بھی تمہارے پاس میں جو مٹی کا پاتھر اس میں جل بھرنا وہ جل بے ساتھ کے مہینے کی کسی بھی سمبار کے دن کسی بھی سمبار کے دن بے ساتھ مہینے میں یا کسی پردوش کے دن یا بے ساکھ مہینے کے شیورہ پری کے دے مکٹی کے پاتر کا جل اپنے گھر کے پرتیک ویقتی کا اسپرش کر آ کر اس مکٹی کے پاتر کے جل کو تامبے کے پاتر میں ڈال لیجی اور گھر کے پرتیک ویقتی کا اسپرش کر آ لیجی اور شنکر بھگوان کر کند کشور مہادیو کے نام سے سمرکت کری کند کشور مہادیو کبھی جتنے بھی جیوان پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی جدوات نہیں پڑھے کہ آپ انتی کی سیڑھی کی اور بڑھتے چلے بے ساکھ مہینے میں مٹی کے پاتر کا جل بھگوان شنکر کو سمرکت ہونا چاہیے اس کا سکھ ہمارے جیوان کوئی کانند نہیں اسے کہتے ہیں نا کوئی اچھا ملے نہ ملے دن ملے